السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دورہ قرآن 2021 میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اس سیشن سے مفید ہو رہے ہوں گے اللہ ہم سب کو علم و نافیہ عطا فرمائیں آمین اس محفل کا آگاز ہم تلاوت قرآن سے کرتے ہیں جو میں سسٹر آمینہ کو بلانا چاہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورة تحا آیت نمبر 81 to 83 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو من طعیبات ما رزقناكم ولا تتغو فيه فيحل عليكم غدبي ومن يحلل عليه غدبي فقد هبا وانی لغفار لمن تابا وآمنا وعنلا صالحا تم محتدا وما اعجلکا عن قومکا يا موسا صدق اللہ العظیم ترجمہ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غزب ٹوٹ پڑے گا اور جس پر میرا غزب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے اس کے لئے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں اور کیا چیز تمہیں اپنے قوم سے پہلے لے آئی موسا جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر اب میں بلانا چاہوں گی ہماری ٹیچر شاہینہ کو وہ آئیں اور سورہ تاہا کو کنٹینیو کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدو ونسلی علی رسولہ القریم وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بس رولی صدری ویسر لی امری وحلل اختتم لسانی یفکہو قولی الحمدللہ ہم سورہ تاہا پڑھ رہے ہیں اور کل ہم نے آیت نمبر 79 پر اس کو چھوڑا تھا اور آج ہم آگے ایٹی آیت سے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے جریے ہمیں کیا سمجھا رہا ہے ہم نے وہاں کل فیرون کے اس واقعے کے ساتھ ختم کیا تھا کہ فیرون گھر کھو گیا اور وہ ایک اچھا لیڈر نہیں تھا اس نے اپنے قوم کو ہی گمراہ کیا تھا اور جو اچھے لیڈر نہیں رہتے ہیں اس کے فالورس بھی گمراہ ہو جاتے ہیں آگے آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل سے ان نمتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو انہوں نے بنی اسرائیل کو دی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دسمن سے نزاد دی اور تور کے دائیں زانی تمہارے حاجری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر شرکشی نہ کرو یہ ساری چیزیں ہم سورہ بکرا سورہ آراف میں پڑھتے آئے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے سمجھ رہے ہیں آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ورنہ تم پر میرا غزب ٹوٹ پڑے گا اور جس پر میرا غزب ٹوٹا وہ پھر گھر کر ہی رہا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں دینے کے بعد اگر کوئی اس کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ غزب ناک ہو جاتا ہے جیسے کی ہمارا بچہ جیسے ہم سب سہولیت دے رہے ہیں اس کو کھانے پینے اس کے کھیلنے کے لیے اس کو اچھی جو لپاس ہیں یا اچھے اسکول میں اس کو داخلہ دلا رہے ہیں اس کے ہر جائز خائز کو پورا کر رہے ہیں پھر اگر وہ بات نہیں مانتا ہے تو پھر ہمیں بھی گصہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز ہمیں دیتا ہے تو پھر جو بھی سرکسی کرے گا ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گزب ٹوٹے گا اور جس پر اللہ کا گزب ٹوٹا تو پھر وہ گر کر رہا یعنی وہ اٹھنے لائک نہیں رہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے گزب سے بچائے البت جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے اس کے لیے ہی بہت درگجر کرنے والا ہوں یا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ان لوگوں کا گزب نہ ہوگا جو توبہ کر لیں گے یہاں توبہ کی سرط بتائی جا رہی ہے کہ جو توبہ کر لے یعنی پلٹ آئے اللہ کی طرف اور جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرے پھر سیدھا راستہ یعنی اس پر استقامت کے ساتھ چلتا رہا ہے یہ چار شرائط ہیں توبہ کرنے کے لیے اس پر پھر اللہ تعالیٰ اس کو ماف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ بے شکر گفور الرحیم ہیں آگے پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ اس نے ارج کیا وہ بس میرے پیچھے آہی رہی ہیں میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب تاکہ تم اس سے خوش ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا اتنا شوق تھا کہ وہ جو مکرر وقت تھا اس سے پہلے ہی وہے تور پر حاضر ہو گئے پھر ان سے جواب پورس ہو رہی ہے اگر کوئی ٹائم لیمٹ ہوتی ہے کسی کام کو کرنے کا تو دنیا میں بھی ہم اس ٹائم لیمٹ سے پہلے نہیں جا سکتے ہیں آفیس کھلنے کا وقت ایک مکرر ہوتا ہے ایک ہال میں ایکزام میں جانے کا وقت مکرر ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم نہیں جا سکتے ہیں اس طرح سے حضرت موسیٰ کے آنے پر اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر کیا تھا اللہ سے مخاطب ہونے کا شوق جو کہ انہوں نے جلد باجی میں کیا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جلد باجی کا مادہ رکھا ہے اجلت کا مادہ رکھا ہے اور اس اجلت میں کبھی کبھی انسانوں سے گلتی ہو جاتی ہے خطہ ہو جاتی ہے لیکن نیکیوں میں جلد باجی جرور کرنا چاہیے تاکہ وہ وقت ہم سے چھن نہ جائے فرمایا اچھا تو سنو ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آجمائس میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جلد باجی کے عوض میں ان کے قوم کو آجمائس میں ڈال دیا تھا اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ نبیوں سے بھی اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو پھر اس کا اثر ان کی امت پر پڑتا ہے ایک اسی طرح کی حدیث بھی ہے حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیکن اسے کوئی خطا نہیں کی گئی تھی ایک وارنی ہے جو کہ جب وہ سبے مراج کے واقعے میں مراج پہ گئے تھے تو وہاں پہ ان کو دودھ اور شہد اور شراب کا پیالہ پہ کیا گیا تو انہوں نے دودھ کو پسند فرمایا پھر جیبرائیل امین نے انہیں بتایا کہ اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتا ہو تو پھر آپ کی امت برباد اور ہلاک ہو جاتی یعنی ایک نبی کے کسی ایسے فیصلے کو کرنے سے جو کی صحیح نہیں ہے تو اس کی امت پر اس کا اثر ہوتا ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا رہے ہیں موسیٰ سخت گصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پڑھتا جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے کیا تمہیں دن لگ گئے تھے یا تم اپنے رب کا غزہ بھی اپنے اوپر لانا چاہتے تھی کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی یعنی جب انہیں پتا چلا کہ میری جو قوم ہے وہ فتنے میں پڑھ گئی ہے تو انہوں نے جا کے ان کی خبر لی اور آگے جو ان کے بھائی ہیں ان سے بھی ہم ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ ان سے کیا بات انہوں نے کی ان کی قوم کیا جواب دے رہی ہے انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے تیار سے نہیں کی ماملہ یہ ہوا موسیٰ اسے بھول گیا ہے کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ ان کی بات کا جواب دیتا تھا اور نہ ان کو نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے یہاں دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیرو مجار جو بابا ہیں ان کی قبروں پر لوگ جا کر کے ان سے مانگتے ہیں تو کیا وہ جواب دیتے ہیں یا سنتے ہیں یا انہوں نے کہا تھا کہ میرے پیچھے تم لوگ آ کر کے میرے پاس دعائیں کرنا اپنی حاجتیں مانگنا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہاں تو بچڑا کچھ بھی جواب نہیں دے رہا تھا پھر کیا تم بھول گئے تھے کہ خدا کو بھول گئے اور اس آمری نے کہا کہ اب تو موسیٰ علیہ السلام آنے والے نہیں ہیں یہی تمہارا خدا ہے اس نے گمراہ کر دیا اور نہ وہاں بچڑا ان کی نفع اور نقصان کا کچھ اکتیار رکھتا ہے حارون علیہ السلام موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو تمہارا رب تو رحمان ہے پس تم میری پیر بھی کرو اور میری بات مانو مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستد کرتے رہیں کہ جب تک کی موسیٰ واپس نہ آ جائے جمداری جو ڈالی گئی تھی اس کو حارون علیہ السلام نے پوری طرح نبھانے کی کوشش کی گئی ہمارے اوپر بھی کوئی جمعیداری ڈالی جاتی ہے یا ہم کسی اورگنیزیسن میں کام کرتے ہیں یا پھر گھر کی جو جمعیداریاں ہیں یا گھر کے بڑے کے طور پر جمعیداریاں ہمارے پاس ہیں تو کیا ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو اچھے طریقے سے اس کو نبھائیں اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائیں اپنے گھر والوں کو اپنے جو ارگنیزیسن ہے اس سے یہاں اس سے ہم یہ سبق لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈاٹنے کے بعد حارون کی طرف پلٹا اور بولا حارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گھمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو کیا تم نے میرے حکم کے خلافور جی کی ہے حارون نے جواب دیا اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑ نہ میرے سر کے بال کی مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تُو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا ہاتھل امکان اپنی کوششوں کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھ پائے تھے تو حارون نے اس بات کی جواب دے ہی کا جو بھی ان کے پاس وجہ تھی وہ انہوں نے بتلایا ہمارے پاس بھی اس طرح کی کئی چیزیں آتی ہیں جبکہ کئی لوگ بات نہیں مانتے ہیں کئی لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں تو ہم اس وقت کیا کرتے ہیں تو اس بات کو ہم اپنی طرف سے سوچیں کہ ہم جمع داریاں نبھانے کے باوجود بھی کوششیں کرنے کے باوجود بھی ہم کیا اس طرح کی بات کوئی کر لیتے ہیں یا صحیح صحیح بات پیش کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور سامری تیرا کیا ماملہ ہے ایک ایک سے موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اس جواب کا کہ آخر یہ فتنے میں جو پڑ گئے ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں اس کو ایک ایک سے وہ سوال کر رہے ہیں کیونکہ وہ بہت غصے میں تھے اور جو قوم تھی وہ صرف کرنے میں ملوث ہو گئی تھی اس نے جواب دیا میں نے وہاں چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی پس میں نے رسول کے نقصے قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا اس نے کیا کیا تھا بس ہمیں روایتوں سے یہ ہی ملتا ہے کہ اس نے بچڑا تیار کیا ان جیوروں کو گلا کے اور اس نے کچھ فوق ماری اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول کے جو قدم تھے موسیٰ علیہ السلام یا جبرایل علیہ السلام کے تو اس کو کچھ ایسی چیز نجر آئی جس کو ایک مٹھی اٹھا کر اس نے بچڑے میں ڈالا تو کچھ آواز ہی آنے گئی اللہ ہو آلم اور یہاں پہ ایک بات ہے کہ میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا میرا نفس مجھے کیا سجھایا میرا نفس مجھے کیا سجھایا میرا نفس امارہ جو ہے وہ مجھے سجھاتا ہے اس کی بات میں مانتی ہوں جو مجھے برائیوں کی طرف لے جاتا ہے یا جو نفس امارہ ہے یعنی جو مجھے برائیوں سے روکتا ہے یا کچھ کلت کرنے پر مجھے ملامت کرتا ہے تو میں کس کی بات سنتی ہوں دونوں میں سے اپنے آپ کو کھیچ کر کے نفس امارہ کی طرف لے جاتی ہوں یا نفس امارہ ہمارے اوپر حاوی روتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا سامری سے کہ اچھا تو جا اب زندگی بھر تجھے ای پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا یعنی ایک طرح سے انہوں نے بددگا کیا اس کے لئے تیرے لیے باج پر اس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگیج نہ ٹلے گا اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تُو ریجا ہوا تھا اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریجا ریجا کر کے دریا میں بہا دیں گے لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے بتا جاتا ہے کہ اس کو سامری کو موسیٰ علیہ السلام نے بددگا دی اور اس کو کچھ ایسی بیماری لگ گئی کہ جس سے اس کے قریب کوئی آتا تھا یہاں مودودی نے لکھا ہے کہ کچھ کوڑ ٹائپ کی بیماری ہو گئی تھی دوسری روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کو بخار ہو گیا تھا اور جیسے ہی کوئی قریب آتا تھا اس کا بخار اور تیجہ ہو جاتا تھا اور وہ دور سے ہی لوگوں کو بولتا رہتا تھا کہ مجھے نہ چھونا مجھے نہ چھونا ایسے کر کے تو پھر اور اسی حالت میں اسے موت آ گئی اب جو مابود اس نے بنایا تھا اس کو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ ہم اس کو بلکل ٹکڑا ٹکڑا کر کے اور اس کو جلا دیں گے اور پھر اس کو دریہ میں بہا دیں گے یہ وہی موسیقانہ عمل ہے جو کہ ہندویزم کے اندر لوگ کرتے ہیں کہ موت کے بعد سے اپنے مردوں کو جلاتے ہیں پھر اسے ندی میں اس کی راکھ کو بہاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم پچھلے گجرے ہوئے حالات کی خبر تم کو سناتے ہیں اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک جکر در سے نصیحت عطا کیا ہے جو کوئی اس سے موہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وابال میں گرفتار رہیں گے کونسی جکر ہے قرآن اور اس سے اس کا جو وابال ہے اس سے موہ موڑے گا قیامت کے دین اس پر بہت گناہ یعنی قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے کل ہی ہم نے قرآن کا مقصد پڑھا ہے اور بہت سی بہنوں نے الحمدللہ اچھے انداز میں اپنے فیڈبیکس دیے ہیں قرآن کے بارے جو لکھے ہیں قرآن کا مقصد اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ قرآن جو دیا ہے اس کو پڑھو سمجھو اور اس پہ عمل کرو اگر اس سے مو موڑے تو ایسے سب لوگ ہمیسہ اس کے وعبال میں رفتار ہوں گے آیت نمبر 101 اور قیامت کے دین ان کے لیے اس جرم کی جمہداری کا بوڑھ بڑا تک دے بوڑھ ہوگا اس دین جب کی سور پھوکا جائے گا اور ہم مجرموں کو آپس میں چپکی چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مسکل حصے تم نے کوئی دس دن گجارے ہوں گے آخرت کیامت کے دن کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس روج جب سور پھوکا جائے گا اور سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ لوگ دہست جدہ ہوں گے بلکل چپکے آپس میں گھبڑائے ہوئے اور کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں بس تھوڑے دن ہوں گے بتایا گیا کہ ایک دن سال پچاس دن کے برابر یہاں کے ایک دن کے برابر ہوگا اگر ہم اس کو کلکولیٹ کریں گے تو ہماری پچاس سال کی زندگی میں چوبیس گھنٹے میں تین منٹ ہوگا وہاں کا ایک دن تو وہ آپس میں بات کر رہے ہوں گے اس میں سے جو سب سے جیادہ مہتاد ہوگا وہ کہے گا ہمیں خوب معلوم ہے اللہ تعالی بتا رہے ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہوں گے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جو اندازہ کرنا مشکل ہوا یا جو مر چکے ہیں جو برجک کی زندگی سے قیامت کی زندگی یا جو زندہ ہوں گے دنیا کی زندگی سے قیامت کی زندگی بس ایک دن کی زندگی لگے گی اتنی مختصر اور چھوٹی سی زندگی دنیا کی زندگی ہے یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گی میرا رب دھول بنا کر اڑا دے گا اور جمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کی اس میں تم کوئی بل سلوٹ نہ دیکھ گے چونکہ جمین پر ہی کائم ہوگی اس لئے اللہ جب پوچھ رہے ہیں لوگ پہاڑ کے بارے میں دوسرے صورتوں میں بھی پڑھے ہیں کہ پہاڑ دھونی ہوئی روی کے معنی ہو جائیں گے اور پوری جمین ایک بلکل صاف ستری چٹیل میدان کی پر سیدھے چلے آئیں گے کوئی جرہ اکڑ نہ دکھا سکے گا اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی ایک سرسراہت کے سیوا تم کچھ نہ سنو گے اس روز صفات کارگر نہ ہوگی اللہ یا کہ کسی رحمان اس کی اجاجت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے جرہ تصور لائیے اس دن کا جب سارے لوگ میدان میں جمع ہیں بالکل افرہ تفری آلم ہے اور تل بھرد کی جگہ نہیں ہے لوگ پسینے میں ڈبے ہوئے ہیں کوئی گھتنوں تک اور کوئی کندھوں تک کوئی کان تک اور اس میں سب لوگ گھبڑائے ہیں اور سوچ رہے کہ کب اللہ تعالی ہماری یہ پیسلے کریں گے ہمارے بارے میں اور بس ایک دبی دبی سی آواز جیسے کی سرگوشی کر رہے ہیں اس طرح کی آواز ہوگی اور اللہ تعالی یہاں بتا رہے ہے کہ صفاحت اس کی بھی کارگرن ہوگی جب تک رحمان نہ چاہے صحیح بکھاری کی ایک حدیث کا مقبوم ہے کہ روایت کی گئی ہے کہ قیامت کے دن لوگ پریسانی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے اور سب ایک دوسرے کے پاس جا رہے ہوں گے اس کے بعد سن نبیوں کے پاس جائیں گے جیسے آدم علیہ سلام ابراہیم علیہ سلام ان کے آپ لوگ اللہ سے صفح رس کیجئے ہمارے بارے میں فیصلہ فرما دیں تو لوگ اپنی یہ مجبوری بتائیں گے کہ ہم اس کے لیے نہیں ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ایسا ہوا ہم اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں پھر آپ مجھے صفارت کا حق حاصل ہے اس کے بعد اللہ سے دعا کریں جو دعا اللہ اس وقت ان کو سکھائیں گے اور وہ سجدے میں گر پڑیں گے اللہ فرمائیں گے کہ اٹھئے اور مانگئے جو مانگیں گے قبول ہوگا اور جو بھی آپ صفارت کریں جس کے بارے میں تو میں قبول کروں گا لیکن یہاں سوچنی کی بات کیا صرف ہم اس دن کی صفات کے بدلے میں آج جو کچھ کر رہے ہیں یا نہیں سوچے بغیر بغیر سمجھے بغیر کرتے چلے جائیں گی کہ ہاں اس دن تو میری صفات ہو جائے گی صفات کے بارے میں بہت بڑے انسان کی صفاری ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی آفیس میں کام کر رہا ہے اگر اس کے بوس نے اس کو نکال دیا یا سسپینڈ کر دیا گیا اگر کوئی اس کمپنی کے مالک کے پاس جاتا ہے سفاری کرنے اس کا کوئی رستے دار ہے جس کو نکالا گیا ہے اور دوست ہے کمپنی کا مالک تو اس کو کہتا ہے کہ نہیں رکھ لو یہ آدمی میرا دوست ہے مالک بولتا ہے کہ آپ نہیں جانتے کیا کرتا یا کام چھوڑ ہے یا وقت پہ نہیں آتا یا صحیح سے کام نہیں کرتا تو وہ آدمی نہیں جانتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ میں ایک اچھے آدمی کی سفارس کر رہا ہوں اللہ تعالی کے پاس انہی لوگوں کی سفارس ہوگی جو جائز سفارس ہوگی اور جس کے لیے اللہ تعالی اجازت دیں کیونکہ آگے کی آیت ہے کہ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے لوگوں کے سر اس حیو اور قیون کے آگے جھک جائیں گے نامراد ہوگا جو اس وقت کسی جلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے کسی جلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس سخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن ہو کون لوگ بلکل امن امان بلکل سکون سے ہوں گے وہ بتائے جا رہا کہ ایک مومن سخص جو مومن ہونے کے ساتھ نیک عمل یعنی عمل صالح بھی کرے آگے کیا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا گیا ہے اور اس میں ترہ ترہ سے اللہ پاتسہ حقیقی اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک تمہاری طرف اس کی وہی تقبیل کو نہ پہنچ جائے اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرستہ جو بھی ہیں آپ کے آیت بھی آتی ہے آپ جب بہی آتی تھی شروع شروع میں تو اس کو یاد کرنی کی کوشش کرتے تھے اور جو بہی آتی تھی تو اس میں ہونے لگتی تھی دکت تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پڑھنے میں جلدی نہ کریں جب تک تمہاری طرف اس وہی کی آپ یاد کرا دیں گے قرآن اور انہوں نے ان کو ایک دعا بھی سوچھائی جو آیت نمبر 114 میں ہے یہ دعا ہے جو کہ علم کو بڑھانے کے لیے بتایا گیا ہے اور ہم بھی مانگتے ہیں لیکن اس دعا کو مانگنے کے ساتھ ساتھ علم کے لیے کوشش کرنی ہے کیونکہ سورہ انکبوت میں بتایا گیا ہے کہ جو بھی ہمارے راستے کے لیے کوشش کرتا ہے اس کے راستے کو ہم آسان بنا دیتے ہیں اور حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ علم جو جنت کا راستہ ہے جو بھی علم حاصل کرنے کے لیے جائے جہاں تک تو وہاں سے علم کو حاصل کرنے کے لیے دنیا بھی علم کو حاصل کرتے ہیں اور جو دین کا علم ہے اس کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے ایک کاری ہے ایک مولانا ہے ان کے اوپر ہم خرچ کرنا آر سمجھتے ہیں جب ہزاروں روپے کی فیز ہم دیتے ہیں اسکولوں میں ڈگریوں کو پڑھ کے ڈگریوں حاصل کرنے میں اور ایک یا پھر دین کی کتاب خریدنے پہ ہم خرچ نہیں کرتے دین کا علم دنیا بھی علم بھی سیکھنا ہے اس پہ خرچ کرنا ہے اس کے لئے کوشش کرنی ہے ہم نے بھی ربی زدنی علم کا حق دی ہم نے اس سے عزم نہ پایا یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرستوں سے کہا تھا آدم کو شیزدہ کرو وہ سب تو شیزدہ کر گئے مگر ایک عبلیس تھا کہ انکار کر بیٹھے اس پر ہم نے آدم سے کہا دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دسمن ہے یہ آدم علی سلام کا قصہ یہاں ساتھویں مرتبہ پھر سے بیان ہو رہا ہے دوسرے انداز میں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور مسئیبت میں پڑ جاؤ یہاں تو تمہیں آسائیں سے حاصل ہے کہ نہ بھوک ننگے رہتے ہو نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے یعنی یہ جنت کونسی بات وہ بھول گئے تھے اور سیطان نے بتایا آدم بتاؤ تمہیں وہ درخت جس سے عبدی زندگی اور لا جوال سلطنت حاصل ہوتی ہے آخر دونوں میعہ بیوی اس درخت تفل کھا گئے نتیجہ یعنی ہوا کہ فورا ان ستر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے پہلے نہیں جانتے تھے ستر کے بارے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک دیا ہم کون کون سی نافرمانی اپنے رب کے حکم کے خلاف کرتے ہیں اور راہ راست سے ایک سیدھے راستے کی طرف جانے کے بجائے الگ راستے پہ چلے اور اسے ہدایت بکسی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور سیطان یہاں سے اتر جاؤ ایک دوسرے کے دسمن رہو گے اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بختی میں مبتلا ہوگا اور جو میرے ذکر درس نصیت سے موہ موڑے گا اس کے لئے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے کتنی صاف صاف آیتیں ہیں ہمارے رب کی پہلے دن ہی سے انہوں نے کہہ دیا کہ جب جب میرے پاس سے ہدایت پہنچیں گی یعنی جب بھی ہماری طرف سے پیغمبر نبی کتابیں بھیجی جائیں گی تو اس کی پیروی کرنا ہے پہلے دن سے آدم علیہ السلام سے ہی بتائے گیا اور کوئی چیز ان کی نسلوں میں بھی جاری رہی جب تک ہم ان کی پیروی کریں ہمارے لئے کوئی تنگی نہیں ہے اس دنیا میں اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالی کہ جو بھی اس سے محمد لے گا اس روز ہم اسے اندہ اٹھائیں گے یعنی دنیا میں تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں دنیا میں جو باتیں اللہ کے حکم کی ہیں بس مجھے سنائی نہیں دیتی تھا یہاں مجھے اندہ کیوں اٹھایا اللہ تعالی فرمائیں کہ ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے مجھے بھولا دیا تھا اسی طرح آج تو بھولا جا رہا یعنی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ مجھے یاد کرو اور میرے نعمتوں کا شکر کرو یعنی جو آیتیں میرے پاس آئیں ہیں قرآن کے شکل میں اللہ تعالی کے کلام کے جری اگر میں اسے بھولا دیا تو اللہ بھی ہمیں اس دن اسی طرح سے کہے گا ان آیتوں میں فرمایا جا رہا ہے اس طرح حد سے گجربنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدل دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے دنیا میں بھی آجاب ملنے والا ہے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے سے اور آخرت کا عجاب تو ہے ہی ہم اپنی آخرت کی تیاریاں کیسا کریں گے اس پر بھی ہمیں ہمیں سبات ہوتی رہتی انشاءاللہ اور آگے بھی ہوگی پھر کیا یا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کی ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد صدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں در حقیقت اس میں بہت سی اور جو اکل سے کام لیتے ہیں جو فکر کرتے ہیں ان کے تباہ صدہ کھندرات کو دیکھ کر اور جو پڑھ کے ان کے بارے میں تو یہ نشانیاں ان کے لیے عبرت حاصل کرنے کا سبق لینے کا جریعہ بنتی ہیں اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات تیع نہ کر دی گئی ہوتی اور محلت کی مکرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جائے سلام علیکم رحمت اللہ ورکاتو شانب بجی پلیز میک چکر لے موت ہو آئیش شانب بجی کشککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک صبر کرو ایک دائی کو جب اتاوت دیتا ہے تو جو لوگ مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ترہ ترہ سے ان کو پریشان کرتے ہیں ان کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں مزاق اڑھاتے ہیں جیسے کی کیا چار آیتیں پڑھ لیں چار حدیثیں پڑھ لیں یا تو بالکل ملانی ہو گئی ہے یا تو اتنا فتوہ دیتی ہے جہاں پہ جاؤ کوئی پردے کی بات ہو مجلسوں میں جاؤ کسی اچھے میں کوئی کسی بات کے لیے روکتا ہے اللہ کے حکم کو بتاتا ہے تو پھر اسے لوگ کنارہ کرنے لیکن اس طرح کی باتوں پر ایک دائی کو صبر کرنا چاہیے اور ہمیسا اپنے رب کے ہم دوسنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اپنے رب کی بڑائی بیان کریں اور آگے نماز کے اوقات بتائے جا رہے ہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات سورج نکلنے سے پہلے فضر اور غروب ہونے سے پہلے اثر اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو یعنی مغرب اور اشام ہے اور پھر تحجد کے بارے میں بھی بتائے گئے اور دن کے کناروں پر بھی یعنی زہر اور اثر بھی سائد کی تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس سانوہ شوقت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھ رکھی ہے وہ تو ہم نے انہیں آج مائس میں ڈالنے کے لیے دی ہے ساف ساف بات لکھا ہے اگر ہم سے زیادہ کسی کے پاس سانوہ شوقت ہے تو کبھی بھی ہمیں اس کو دیکھ کر کے مایوس نہیں ہونا چاہیے یا اس کو دیکھ کے ہمیں افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس بہت ہے ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ دے کر بھی آجماتا ہے اور ان سے ان کا سوال زیادہ سے زیادہ ہوگا اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائے دار تر ہے اپنے اہل ایال کو نماز کی تلکین کرو اور خود بھی اس کے پابند ہو ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں اور انجام کی بھلائی تقویہی کے لیے ہے ہمیں یہ نہیں کہ صرف حکم دینا ہے بلکہ ہمیں بھی ایک نمونہ بننا ہے اپنے گھر والوں کے لیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہمارے آئیڈیل تھے میں کس طرح کی آئیڈیل اپنے گھر والوں کے لیے ہوں یا اپنے بچوں کے لیے ہوں کی بچوں کو یا جو بھی گھر والے ہوتے ہیں وہ اس کو زیادہ فالو کرتے ہیں جو میں عمل کرتی ہوں بجائے کہنے کے یا حکم دینے کے اور انجام کی بھلائی تقویہ ہی کے لیے ہے یعنی ایک پرہجگار کے لیے جو ہے اس کا انجام بھلائی کا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ یہ سکس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی موججدہ کیوں نہیں لاتا اور کیا ان کے پاس اگلے صحیحوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آگیا ہے اس میں وہ باتیں بھی بتائی گئی ہیں جو کی اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہو گئے تھیں اور قرآن کے جرگیے سے ان کو بتائی گئی ہیں اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے حالا کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے پروردگار تُو نے ہمارے پاس رسول کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کی جلیل ورسوہ اور ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پہروی اختیار کر لیتے ہیں یعنی جو بہانے بنانے والے ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ سجھ جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت ہی ختم کر دی کی ہر قوم کے پاس اپنا رسول بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ہر ایک انجامکار کے انتظار میں ہیں پس اب منتظر رہو قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سی دی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں یعنی جب ایک دعوت دی جا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جارہا ہر اس دائی سے کی اس کا انجام کیا ہوگا اور کب یہ یا تو ہماری دعوت سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا جو اس کو قبول کریں گے اور جو نہیں کریں گے ہمارا کام ہے کہ انہیں پہنچا دینا اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ سی دی راہ میں چلنے والے کون ہیں اور کون دائتہ ہے ایک دائی کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دعوت دے رہا تو اس کی لوگ بات نہیں مان رہے گے تو اس آیت کے ساتھ یہ سورہ بھی ختم ہوتی ہے اللہ تعالی سے میری طرف سے اور سیطان کی طرف سے اللہ تعالی سے بھی ختم ہوتی ہے اللہ تعالی سے بھی ختم ہوتی ہے